السلام علیکم ویلکم بیٹ ٹو اناس کچن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے لیے ایک اور زبردست ریسپی لائی ہوں تو آج ہم بریٹ سے بنائیں گے بریٹ رول تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ریسپی تو یہاں پر میں لے رہی ہوں 5 پیسز اف بریٹ تو یہاں پر ہم نے بریٹ کی کٹنگ کر لی ہے جیسے کہ ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بریٹ کو چوٹے چوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے ابھی ہم یہاں پر پانی ایڈ کر رہے ہیں تو جیسے کہ ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کم میں نے پانی یہاں پر ایڈ کیا ہے اور بریٹ نے اسے ایبزورپ کر لیا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک دوسرے بول میں آنین کو ایڈ کر لیا ہے آنین کو ہم نے چوٹے چوٹے سلائسز میں کٹ کیا تھا اور یہاں پر میں ساتھ میں گرین چلیز اور منٹ لیوز بھی ایڈ کر رہی ہوں ساتھ میں میں نے نمک بھی ایڈ کر لیا ہے اب یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے ہاف ٹی سپون زیرہ ایڈ کر لیا ہے ابھی ہاف ٹی سپون میں یہاں پر ہلی پاورڈر اور ساتھ میں ایک چمچ میں نے دنیا پاورڈر ایڈ کر لیا ہے اب یہاں پر ٹو ٹی بل سپون کرن فلور کو بھی ہم ایڈ کریں گے اس سے رول جو ہوتے ہیں وہ کافی کرسپی بنتے ہیں اور ٹوٹتے بھی نہیں ہیں چاہے آپ لوگ کباب بنا رہے ہو کٹلز بنا رہے ہو تو آپ لوگ ہمیشہ 2 ٹیبل سپون کرن فلور کو یوز کیا کریں اس سے کباب بہت کرسپی اور ٹوٹتے بھی نہیں ہے تو ابھی ہم یہاں پر بریٹ کو بھی ایڈ کر رہے ہیں اور ان تمام انگریڈینٹس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے تو جیسا کہ ابھی یہاں پر ہم نے بریٹ ایڈ کر لیا ہے اور پانی کی ضرورت بھی یہاں پر نہیں ہے ہم نے بس تھوڑا سپنہ ہی ایڈ کیا تھا بریٹ کے اوپر اور اس نے ایبزورب کیا تھا تو ابھی ہم ان تمام انگریڈینٹس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ بریٹ رولز اچھے طریقے سے بنیں کرسپی بنیں اور ٹوٹے بھی نہیں تو ابھی ہم ان تمام انگریڈینٹس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہاں پر ہمارا بیٹر تیار ہو چکا ہے ابھی ہم ہاتھوں پر اوئل لگائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم رول بنائیں گے تو برڈ رول ہم بنا رہے ہیں جیسے کہ ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست اور بہت جلدی جلدی یہ رولز بنیتے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو کائنڈی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں آپ لوگ کمنٹس کیا کریں میں آپ لوگ کی کمنٹس بہت ہی انجوائی کرتی ہوں تو یہاں پر ہمارے برڈ رولز ریڈی ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو فرائی کریں گے تو یہاں ایک پین میں میں نے آئل دیا ہے اور آئل کو ہم اچھے طریقے سے گرم کریں گے آپ لوگ نے بھی آئل کو اچھے طریقے سے گرم کرے تاکہ یہ پھر پین کے ساتھ چھکے نہیں تو یہاں پر ہم اب برڈ رولز کو فرائی کر رہے ہیں جیسا کہ ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم ابھی پین میں ایڈ کریں گے تو ہمارے بریڈ رولز بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو رہے ہیں بہت ہی کرسپی بنیتے ہیں ہمارے بریڈ رول آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں بہت کوک اور ایزی ریسیپی ہے آپ لوگ چائے بناتے ہوگے اسے ساتھ میں بنا سکتے ہیں تو ابھی ہم اپنے بریڈ رولز کو سرف کریں گے اس کو ابھی ہم ڈش آؤٹ کریں گے تو جیسا کہ ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بریڈ رولز بلکل فرائی ہو چکے ہیں بہت کرسپی بنے ہیں آپ لوگ اس کے کلر سے آپ لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے زبردست اور کرسپی بنے ہیں ہمارے بریڈ رول تو ابھی ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اور پھر ہم اسے انجوائی کریں گے تو ابھی ہمارے بریڈ رول بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ لوگ اسے کیچپ یا چٹنک کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں آخر میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ